سارے بلہ حالیلویہ تھیان سے سنیں گے آج پوری دنیا کے اندر شیطان نے ہر ایک ویکتی کو گھیر رکھا ہے سمسیاؤں سے ہو سکتا ہے یہاں پر آپ میں سے کوئی جن یہاں پر ایسا بیٹھا ہو جس کو شیطان نے گھیر رکھا ہو بیماری سے سمسیہ سے کردے سے آج بہت سارے لوگوں کو گھیر رکھا ہے لیکن بہت سارے لوگ پراتھنا پر پراتھنا کرتے ہیں بائیبل پڑھتے بہت دان بھی دیتے لیکن پھر بھی ان کے جیبن میں ایک گھیرہ بنا رکھا ہے شیطان نے بار بار آپ کو گھیر رکھا ہے ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی بہت پراتھنا کرتا ہو بہت بائیبل پڑھتا ہو لیکن بہت بار کریں کہ آپ کوشش کرتے ہو لیکن ایک مصیبت جاتی ہے لیکن دوسری مصیبت آپ کے پاس آ جاتی ہے ایسا لگتا ہے شیطان نے چاروں طرف سے گھیر لیے جب مصیبتیں آتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید چاروں طرف سے آ رہی ہیں اور لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اگر آج یہاں پر کوئی ایسا جن ہے کوئی پریشان ہو سکتا ہے کسی بیماری نے کسی کرجے نے کسی بچے نے یا کسی نشے نے کسی گندی لطنے آپ کو گھیر رکھا ہو آپ کے پتی کو آپ کے بچوں کو لیکن آج میں آپ کے لیے خوش کبری لے کر آیا ہوں پویتراتمہ نے مجھے کہا جب تو آج گھر سے نکلے گا ان لوگوں سے جا کر کہا دینا جتنے لوگ آج اپنے اپنے کھلوں سے نکل کر آئیں گے حضر آباد اس گراؤنڈ کے اندر کرائے کہ ان سے جا کر کہا دینا کرائے کہ آج پویتراتمہ سوارک سے نکل کر آئے گا ان کے لیے انہیں چنگا کرنے کے لیے آج ایک ایک چند کو چھو کر جائے گا آج آمین بولنے والوں کو ازاد کر جائے گا آج ہالیلویہ بولنے والوں کو چھوٹکارے دے کر جائے گا ہی شمسی کا نام میں آج آپ کے اوپر پرمیشور کا چھوٹکارا ہوگا آپ بندروں کو ٹوٹتا بہا دیکھیں گے اگر آج آپ وشواس کرتے ہیں جتنے ہاتھ اٹھا کر خدا کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ پرمیشور میری فیملی کو سمجھے کے گھرے میں سے باہر نکال لے آج آپ چاہتے ہیں کہ پرمیشور آپ کو سمجھے کے گھرے میں سے باہر نکال لے میں کہہ رہا ہوں کہ آج آپ ہو سکتا ہے کہہ رہا کہ آپ گھرے میں ہو میں ایسے لوگوں کے لئے بہت شوانی کر رہا ہوں آج آپ کے اوپر سے شیطانی گھرہ ٹوٹ جائے گا جتنے آمین بول رہے ہیں آج آج سے آپ کے گھر میں کہہ رہا کہ ایک نہیں چار چار میمبر پورے چھے میمبر ہیں تو چھے کے چھے کمانے والے ہوں گے آج کے بعد چھے کے چھے کمانے والے ہوں گے پھر کہہ رہا ہم آمین بولنے والے پرمیشور آج کے بعد آپ کے گھر میں ہر کام میں آپ کا فیور کرے گا جتنے آمین بولنے آپ فیور کرے گا آپ کا آمین کم ہے ان کی باچھا باچھا کا پروبلم ہے جوں اور سے بولو ہالیلویا میں کہہ رہا ہوں کہ آج ہیدرانباد میں ایک بڑا ریوائی والا آئے گا آپ بڑے چھٹکارے کو دیکھو گے اور میں نے دیکھا رات کو پرانتھنا میں میں نے دیکھا کہ 18-18 سال کے عمر کے لڑکے 20-20 سال عمر کے 25-25 سال عمر کے لڑکے وہ بائبل لے کر پرچار کر رہے ہیں ایشو مسیح کا پرمیشور ایک بہت بڑا گفت آپ کو دینے کے لئے جا رہا ہے اور پویتر آج میں نے مجھے بتایا کہ اب کہہ رہا کہ آپ کے بیچ میں سے مسیح لوگوں میں سے منسٹر پیدا ہوا کریں گے ایشو مسیح کے نام میں ہوتے ہیں لیکن اب سے زیادہ ہوں گے ایشو مسیح کے نام میں